اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی اچھی ماشاءاللہ بڑی خوشنوہ یہ فصل کھڑی ہے پہلے ان لوگوں نے چنائی کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ادھر سے کپاس نکالی ہوئی ہے اور بڑی اچھی فصل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کٹن کا ریٹ بھی اس دفعہ بہت اچھا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پودہ یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست پودہ ہے تو اس میں کافی ساری جو ہے عوست نکلتی ہے کپاس کی تو تمام بہن بھائیوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جو میری ویڈیو پہ آتے ہیں اور کچھ دنوں سے میں کافی مصروف تھا بس بھائی کے فوتوں نے کی بعد کافی حالات چینج ہو گئے پریشانیاں اور گھر کے معاملات اللہ تعالیٰ بس سب کے لئے آسانیاں فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علاہ مقامت آ فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کپاس یہ اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بیسی کپاس یہ جو پودہ ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لمبے قد والا ہوتا ہے اور اس کی جو روئی ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے بڑی وائٹ ہوتی ہے دیسی کپاس کہتے ہیں ہم اس کو اور یہ مہنگی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر تین اس کی پھوٹیاں ہوتی ہیں یہ چار اور دوسری جو کپاس ہے اس کی پانچ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چار اور پانچ پانچ ہوتی ہیں یہ اس کی چار ہیں اور یہ میرے خیال میں پانچ ہوں گی اسی طرح چنائی کی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دو تین چار پانچ اس کی پانچ ہیں تو یہ جو سارا کھیت ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ کپاس کا کھیت ہے اور بڑی اچھی آست ہے اس کی بڑی اچھی کپاس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی آرہا ہے کپاس ہے تو اس میں بریٹیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا پودا یہ کافی ماشاءاللہ اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اسی طریقے کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی یہ ان لوگوں نے ان کی صحیح طرح حفاظت نہیں کی صحیح طرح محنت نہیں کی اس جگہ پہ یہ جو جگہ خالی ہے اگر یہ خالی جگہ نہ ہوں تو اس کی کافی اچھی آست آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو بویا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب محنت کرنا پڑتی ہے جہاں پودے کم ہو گئے ہیں ان کو مطلب برابر کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ خالی جگہ جو پڑی ہے یہ آستان آست میں کمی آتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو خالی جگہ پڑی ہیں خالی نہیں ہونی چاہیے یہ اس طرح ہونی چاہیے ہیں یہ پودے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھے کھڑے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جگہ خالی اچھا اس کے بعد چنائی ہوتی ہے یہ جس طرح پودہ کھڑا ہے بلکل صاف ایسے ہو جاتی ہے پہلے جو پودے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں مطلب پوری روئی کے ساتھ وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چنائی ہوتی ہے چنائی ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ یہ ابھی چنائی کرنے والا ہے یہ چنائی ہوا ہے نیچے سے اسی طرح یہ پودہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلکل خالی ہے اس کے کوئی بھی جو ہے ایک دو مطلب دانے ہیں وہ ٹین ڈے کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح فصل ہونی چاہیے اچھے والی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فصل اچھی ہو کوالٹی اچھی ہو محنت اچھی کرے بندہ تو اللہ تعالیٰ پھل دیتے ہیں بندے کو بہت زیادہ نفع دیتے ہیں اس کام میں بہت نفع ہے تو یہ پاکستان میں کافی ویسے کاشت ہوتی ہے کپاس کارٹن تو اس کی مختلف طرح کی قسمیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین اللہ تعالیٰ جو بھی میری ویڈیو پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی انصیف فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین یہ بھرا ہوا کھیت آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا کھیت جو ہے یہ کپاس کا کھیت ہے روئی ہے اور روئی دوسرے ملکوں میں بھی پاکستان جو ہے وہ بھیجتا ہے آپ تمام بہن بھائیوں کو جزائے خیر دے جو میری ویڈیو پہ آتے ہیں میں انشاءاللہ پھر سے کام سٹارٹ کر رہا ہوں کچھ دنوں مطلب میں نئی کام کر پایا تو اب دوبارہ سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائے آپ نے میرے لئے بھی دعائیں کرنی ہے میرے گھر والوں کے لئے بھی اور سب مسلمانوں کے لئے امت مسلمان کے لئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے جتنے بیمار پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو اس کے بعد چنائی کرنے کے بعد یہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو جانور اس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ پتے وغیرہ کھا لیتے ہیں اور یہ پھر کٹائی ہونے کے بعد یہ کھیت اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اب میں جو کام کر رہا ہوں یہ کٹھیاں کر رہا ہوں یہ دھیریاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح بکھر جاتی ہیں سارے جو پودے ہوتے ہیں ان کو کٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اور جانور اس کو کھا لیتے ہیں اس کے بعد یہ اس شکل میں ہوتی ہیں یہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں ان کو چھڑیاں کہتے ہیں یہ لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور گاؤں میں یہی چیز ہے اور اس کے بعد اس طرح کی دھیریاں بنا کے ان کو کچھ لوگ ٹرالیوں کے اوپر ریڈیوں کے اوپر لاد کے مطلب اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو جلایا جاتا ہے چولوں میں اور اپنا روٹی سالن جو بھی مطلب تیار کیا جاتا ہے جلانے کے کام آتی ہیں یہ لکڑیاں تو اللہ تعالیٰ آپ تمام بہن بھائیوں کو جزائے خیر دے جو میری ویڈیو بھی آتے ہیں جو نہیں بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں دے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں آپ تمام اور میری دعا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ اور جو میری ویڈیو میں جو بھی مسٹیک ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ آپ سب کا اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور دعا مانگئے گا ہر پل ہر وقت ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تم و فی الاخرات حسنا تم و کینا عذاب النار اور سبو سبو کا ٹائم ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں یہ میرا یہ کام بھی کرنے والا پڑا ہوئے یہ میں نے کٹھی کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو باہر نکالنا ہے اور اس کے بعد بھی سارے دن کام ہوتے ہیں آپ کو بتا پھر اس دور میں اور اوبرال بھی فری نہیں رہنا چاہئے یہ فارغ بندہ بھی کیا اس کی زندگی ہوتی ہے تو آپ سے دعاوں کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں میری ویڈیو کو خاص لمبی نہیں ہوتی آپ میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں ایڈ کے ساتھ دیکھا کریں میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہے اور آپ تمام بہن بھائیوں کو کوئی بھی ہیلپ چاہیئے تو وائٹی کے بارے میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ